بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا اسلامی ریاستی ٹاپک چل رہا ہے وہ ہی ہمارا ٹاپک چلے گا اب تو اس سلسلے میں ایک اور چیز آگئی ذہن میں کہ ابھی میں کچھ عرصے پہلے گیا لکی ونی تو وہاں پہ ایک خاتونوں کا جو وہاں پوڈیم منہ رہا ہے وہاں پہ خواتین کا جم چل رہا تھا اور وہ وہی اپنے چھوٹے چھوٹے کپڑوں میں پہنی ہوئی سب کے سامنے کچھ تیس چالیس خواتین ایکسرائز کر رہی تھی اور لکی ون کا جو پورا ایریا ہے اس کے سراؤنڈنگ میں وہاں پہ لوگ کھڑے ہوئے ان کو دیکھ رہے تھے کچھ استغفراللہ کہہ رہے تھے کچھ اپنے بچوں کو بچھا رہے تھے اور کچھ لڑکے جو تھے بڑے شوق سے جھانک جھانک کے دیکھ رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے تو بات وہی ہے جو آپ کو گریجویلی ہر جگہ سمجھ میں آئے گی کہ جب تک آپ ایک اسلامی ریاست مکمل قائم نہیں کریں گے آپ چاہتے نہ چاہتے ہوئے وہ چیزیں دیکھ رہے ہوں گے جو خلاف اسلام ہوں گی اور پھر یہ بھی کہ جو اس سے پہلے بھی بہت ساری گفتگو میں بات ہوئے ہیں کہ رکنا کہا ہے آپ نے کوئی کہے گا یار ایکسرائز ہی تو کر رہی تھی تھوڑے سے چھوٹے کپڑے پہن رہے تھے تو کیا ہوگا تو کچھ دن بعد اسی پوڈیم میں وہ پوری جسم کی ویکس کراری ہوں گی اور کوئی بیوٹی بولر کا یہ ایڈ ہوگا تو آپ کہیں گے یار ایکسی تو کراری ہیں تو پھر یہ کہیں رکے گا نہیں مطلب آپ کو اپنے آپ سے یہ سوال دور پوچھنا ہے کہ یا تو اللہ کی حد پہ آپ نے کہیں رک جانا ہے یا پھر آپ کچھ بھی کر لیں پھر یہ رکے گا نہیں کیونکہ جو آپ کی سبجیکٹیو موریلیٹی ہوگی اور اس کی ڈیفنیشن میں جو آپ اپجیکٹیو موریلیٹی لارے ہوں گے وہ کسی اور کے لیے کچھ اور ہوگی ہے کوئی کہے گا بس نیت اچھے رکھو باقی ننگے گھومو تو آپ کو کچھ عرصے بعد یہ بھی کہنا پڑے گا کہ آپ انہیں آزادی کیوں نہیں دے رہے آپ کو گھومنا پڑے گا تو یہ اسلامی ریاست جو ہے نا سب سے پہلے یہ سمجھنا ہے اس کے خال و خط کیسے ہوں گے یہ آئے گی کیسے سے پہلے کہ یہ ضروری کیوں ہے یہ اس لیے ضروری ہے کہ اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ مکمل مسلمان رہی نہیں سکتے جب تک کہ آپ یا تو اس ریاست کی جد و جہد نہ کر رہے ہیں یا اس میں رہ نہ رہے ہیں کیونکہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پہ آکے آپ کو معاشرے کی ان چیزوں کو حکومت کی ان چیزوں کو برداشت کرنا پڑے گا کہ جو غیر اسلامی ہوں گی اب مسال عطا پہ کوئی اسلامی حکومت ہوتی تو اس قسم کی بہائیات حرکت تیز میوزک کے ساتھ وہاں ہوئی نہیں رہی ہوتی لیکن آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہاں پوڈیم پہ کھڑے ہوئے استغفراللہ کہنے سے آپ کا مسئلہ حل ہو گیا تو آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوا آپ اس پرپس کے لیے آئے نہیں ہیں تو یہ تو ایک انگل تھا دوسرا انگل یہ تھا جو کہ اس کا فلوسوفکل انگل ہے وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر ایک گاڑی آپ کی ہے اور آپ نے اپنے ایک ڈرائیور کے ذمہ داری لگائے کہ اس کو میری مرضی سے چلانا تو اس ڈرائیور کا کام یہ ہے کہ وہ ہر کوشش کرے کہ یہ آپ کی مرضی سے چلے اور اگر یہ آپ کی مرضی سے نہ چل رہی ہو تو پھر اس کو چینج کر کے اپنی مرضی سے چلانے کوشش کرے مطلب یہ اویسی بات ہے کیونکہ میری گاڑی ہے اب ایک زمین ہے وہ اللہ کی ہے اور وہ زمین جو ہے وہ چل رہی ہے اللہ کی مرضی کے بغیر تو مطلب جو اس کا خلیفہ اس کا کام کیا ہونا چاہیے وہ جا کے امریکہ میں نوکری کرے وہ جا کے یوکے کے پرائیم منسٹر کو گئے بڑی بڑی اچھی بات ہے یہاں پہ جو ہے وہ ہندو پرائیم منسٹر آنے شروع ہو گئے وہ جا کے نیوزیلینڈ کی پرائیم منسٹر کی تعریفیں شروع کر دے یا وہ یہ کہے کہ نہیں یہ سب غلط ہے زمین اللہ کی ہے تو اس کے سارے لیڈر بھی اللہ کی ہونے چاہیے اور ہم اس وقت تک جد و جہد کریں گے جب تک اس زمین میں قانون اللہ کا نافذ نہیں ہو جائے گا اچھا ہی تھوڑی سی کچھ لوگوں کو کرول بھی لگتی ہے بات کہ آپ کا ایک انگل ہے اسی کو نافذ کیوں ہونا ہے تو اب آہستہ آہستہ کچھ عرصے میں دنیا میں یہ بات کھل کے آ جائے گی کہ یا تو اللہ کا قانون نافذ ہوگا یا فساد ہوگا یہ پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں ورلڈ وار ون ٹو وغیرہ وغیرہ میں لیکن اس کے ساتھ آپ دوسرے انگلز بھی نکل لیں مثال کے طور پر حلال اور حرام کی تمیز کیونکہ ختم ہوگئی تو اس قسم کی منوس بیماریاں نکل کے سامنے آ رہی ہیں جو کہ لا علاج ہے یا یہ کہ وہ اتنے بڑے ایریے پر پھیل جاتی ہیں کہ پھر وہ ہر ایک کو جو چپ بیٹھا ہوا ہے اس کو بھی افیک کر دی ہیں مثال کے طور پر آپ کرونا کو لے لیں اگر ہم یہ مان لیں کہ یہ کسی چمگادر کے کھانے سے ہوتا ہے تو پھر کیا ایک اللہ کے خلیفہ کا یہ فرض نہیں بنتا کہ اس قوم کو اس چیز سے روک دے اس کے خانون اپنے ہاتھ میں لے لے جو کہ چمگادر کھا کھا کے اس قسم کی بری چیزیں پیدا کر رہے ہیں یا ایڈز ہے جو کہ سب کو بتائے کہ امریکہ کی ایک خاندان سے پھیلنا شروع ہوا تھا جنہ کی بہائیات قسم کی حرکتیں تھیں اور امریکہ یہ سب کو چلاو کرتا ہے اور سب سے زیادہ بہنی سے پھیل رہے ہیں تو آہستہ آہستہ آپ کوئی بات سننے آ جائے گی کہ یہ صرف یہ اس وجہ سے نہیں ہے کیونکہ زمین اللہ کی ہے تو اللہ کا خانون ہونا چاہیے انسانیت کی بھلائی بھی اسی میں ہی رہ گئی ہے کہ آپ اللہ کے خانون کو نافذ کریں ورنہ جنگیں ورنہ نسل نسل کی بڑی بڑی بیماریاں اور ہر قسم کے سوشل منٹل ہیل تشیوز الگی بیٹی وغیرہ سب آپ کو ہوگا اور ایک وقت یہ آئے گا کہ سب سے زیادہ ایکسٹنٹ ہونے والی جو قوم یا جو کرییچرز بن جائیں گے انسان ہوں گے کیونکہ سب سے پہلے تو یہ پروپیگیٹی کر رہے ہیں کہ لڑکے لڑکوں کے ساتھ ہیں لڑکی لڑکیوں کے ساتھ رہے ہیں بچے پیدا ہی نہیں ہو رہے اس کا مطلب ہے تو وہ پیدا نہیں ہو رہے تو کچھ عرصے بعد آپ کہاں کھڑیں اسی طرح جو بیماریاں جنریٹ ہو رہی ہیں آپ آج حلال اور حرام کی تمیز حیاء کو معاشرے کے اندر عام کر دیں آپ کو نظر ہی آئے گا کہ نوے فیصد مسئلے جو آج کل کے انسانوں کے چل رہے ہیں وہ ختم ہو گئے اب یہ بات کیوں نہیں سمجھ ماتی ہے بلکل بات سمجھ میں ہم لوگوں کو بھی آتی ہے لیکن ایشو کیا ہے ایشو یہ ہے کہ ہم کیونکہ انسان انسانوں کے لئے قانون منا رہے ہیں اس لئے بائز رہے ہیں مثال کے طور پر اگر آپ کرونا جس وجہ سے ہوا تھا اس سسٹم کو ختم کر دیں گے تو پھر وہ فارمسوٹیکل انڈسٹریز جو کہ یوکے یو ایس اے اور چائنہ وغیرہ کی سب سے زیادہ ہیں جو اس سے کماری ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اسی طرح اگر آپ جنگوں کو ختم کر دیں اور بلکل جو حق دار ہے اس کو اس کا حق دے دیں تو پھر یہ جو سب سے آدھا اسلحے بیچ رہیں ختم ہو جائیں گے اسی طرح اگر آپ شراب سے اٹھنے والے بیماریوں کو علاج کرنے کی بجائے شراب کو بین کر دیں گے تو جن جن کی بڑی بڑی فیکٹری ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اور وہی لوگ قانون بنا رہے ہیں اور آپ کو یہ اندازہ ہوا کہ اس دنیا میں یہی ہوگا یا صاحب اقتدار یہ قانون بنائے گا یا پھر مالک اقتدار قانون یا اس کے قانون پر آپ کو چلنا پڑے گا ان دونوں میں سے کسی ایک کے قانون کو آپ کو اپنانا پڑے گا اور آہستہ آہستہ انسانوں کو ہی پتہ چلے گا کہ جو مالک اقتدار ہے اس کا قانون اس کی حکمت اس کی عقل جو یہاں پہ صاحب اقتدار قسم کے لوگ ہیں ان سے کہیں زیادہ ہے تو میرے خیال میں یہ ایک چیز ایسی رہ گئی تھی کہ اسلامی ریاست ضروری کیوں ہے یا اگر آپ پاکستان میں رہتے ہوئے بھی چلنا پھرنا بچوں کی تعلیم اپنی تعلیم اپنے معاملات بینک کا سعودی نظام یہاں کا قانون یہاں کے لیڈرز کو دیکھنا شروع کریں گے تو آپ کو آہستہ آہستہ اندازہ ہوا گیا ہم کوئی تیس چالیس فیصد مسلمان ہیں بڑی مشکل سے باقی ہمارا معاشرہ ہمارا ایڈوکیشن سسٹم ہمارا میڈیا ہمارے حکومت وقت ہمیں مسلمان رہنے ہی نہیں دیری اور کسی حد تک اگر ہمیں کچھ ایتکس باقی ہیں تو اس وجہ سے ہے کہ ہمارے فیملی سسٹم میں پھر بھی اسلامی اقتدار کہیں نہ کہیں رہ گیا ہے تو یہ میرے خیال میں اس ٹاپک پہ کہ اسلامی ریاست ضروری کیوں ہے یہ ایک بات ہونی ضروری تھی اب اس پہ مزید بات ہم اس طرح کریں گے کہ پھر وہ اگر ریاست بننی ہے تو وہ ہوگی کس طرح اس میں اصول و قوائد خانون کس طرح کیوں گے موسیقی